کوئی جگہ کوئی جگہ بھگوان جگنات کے مندر سے جڑا ہر کام وہاں کے پجاری اور مندر پرشاسن کی سمیتی ہی سنبھالتی آئی ہے مندر کے تہخانے میں موجود بھگوان کے رتن بھنڈار کی ذمہ داری بھی ایدھی پر ہے چودہ جولائی کو سرکاری آدیش پر ان رتنوں کی جاچ اور دیکھرے کے لیے گٹھت سمیتی جب مندر کے تہخانے میں پہنچی تو تالہ کھوننے کے لیے انہیں ڈوپلیکٹ چابیاں دی گئی لیکن ان ڈوپلیکٹ چابیوں سے تالہ نہیں کھلا تو تہخانے کے دروازے پر لگے تالے کو توڑ دیا گیا تالہ ٹوٹے کے بعد جب سرکار کی طرف سے نیوک سمیتی نے اس بات کا اندیشہ جتایا کہ وہاں پھورو میں رتن بھنڈار میں چوری کی گھٹا سے انکار نہیں کیا جا سکتا جہاں سمیتی میں صدر سے ریٹائرڈ آئیے صدکاری جگدیش مہنٹی نے دعویٰ کیا کہ دوہزار اٹھارہ سے تہخانے کی اصلی چابیاں غائب ہیں نقلی چابیوں سے تہخانے کا تالہ نہیں کھلا جس کی وجہ سے مجبوری میں تالوں کو توڑنا پڑا ڈپلکیٹ چابی کے خراب ہونے سے چوری کی آشنکہ ہے اس سے آپرادھک مقصد اور قیمتی سامان چورانے کا ارادہ دکھتا ہے چودہ جولائی کو چھالیس سال بعد رتن بھنڈار کو کھولا گیا تھا اور اٹھارہ جولائی کو خزانہ نکال کر اسے شفٹ کر دیا گیا تھا راج سرکار کی طرف سے گھٹیت ہائی کمیٹی کے گیارہ صدقوں کی دیکھریک میں یہ پورا کام ہوا تھا اب اسی ٹیم کے صدق سے جگدیش مہنتی نے اس بات کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ جب وہ تہخانے کے اندر گئے تو بھیتری ککش کے اندر کچھ بکسے کھلے ملے بھیتری ککش میں تین لکڑی کی علماریاں تھی جس میں ایک سٹیل کی علماری دو لکڑی کے بکسے اور ایک لوہے کا بکسہ ملا اس سے پہلے اوڈیشہ ہائی کورڈ نے 2018 میں راج سرکار کو رتن بھنڈار کھولنے کے نردیش دیئے تھے جس کے بعد 4 اپریل 2018 کو کورڈ کے آدیش پر جب 16 لوگوں کی ٹیم رتن بھنڈار کے چیمبر تک پہنچی تو انہیں خالی ہاتھ لوٹنا پڑا کیونکہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ رتن بھنڈار کی چابی ہو گئی ہے چابی نہیں ملی تو ہنگامہ ہوا جس کے بعد تتکالین مکہ منتری نوین پٹائیک نے چارج میں 2018 کو نیا ایک چارج کے آدیش دیئے چارج کمیٹی نے 29 نومبر 2018 کو چابی سے جڑی اپنی ریپورٹ سرکار کو سوپ دی لیکن سرکار نے اسے سارجنک نہیں کیا اور چاوی کا کچھ پتا نہیں چل سکا وہیں اب نگرانی سمیتی کے طرف سے بھی چوری کیا شنگا جتائے جانے پر ایک بار پھر اس مددے کو ہوا مل گئی ہے ویورو ریپورٹ زی میڈیا زی نیرز